موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ لاس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے الکائنز کے پرپریشن کے میتھڈز دیکھے تھے اور ہم لوگوں نے سب سے اینڈ پر جو میتھڈ دیکھا تھا وہ تھا ڈائیک آبوکسلک ایسٹس کے ذرو بیسے تھے ہم لوگوں نے ڈائیک آبوکسلک ایسٹس سے الکینز کو بھی پرپیر کیا تھا اور اس طفح ہم لوگوں نے ڈائیک آبوکسلک ایسٹس یہ لیے تھے لیکن وہ انسیچوریٹڈ تھے ٹھیک ہے اور ہم نے کیا یہ تھا کہ ان کی ڈی کاربوکسلیشن کر دی تھی یعنی کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو ختم کر دیا تھا بیچ میں جس سے ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس کرسپونڈنگ لیے ایک ایک ایکسٹرا بانڈ کریئیٹ ہو گیا تھا اور وہ الکین بن گیا تھا ٹھیک ہے آج اس لیکچر میں ہم لوگ الکینز کے بارے میں آگے بات سٹارٹ کریں گے الکینز کی ہم لوگ کیمیکل پروپٹیز جن میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ایڈیشن رییکشنز الکینز کے ایڈیشن رییکشنز ویسے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکہ ہوں ایڈیشن رییکشنز کیا ہوتے ہیں ایڈیشن رییکشنز آپ کے پاس کچھ سٹرائپ کی فینومینا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی ایک ہائیڈو کاربن ہے پیچھے آپ کے پاس کوئی بھی چین فلیگی نہیں ہے آر وان اور آر ٹو ٹھیک ہے اور اس کے اندر جب آپ کوئی سپیشی ڈالتے ہو اے بی ٹھیک ہے تو یہ اے بی سپیشی جو ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہاں سے اس ٹرپل بانڈ کا ایک بانڈ ٹوڑ دیتی ہے ٹھیک ہے اور یوں کر کے یہ آر ٹو اور آر بن ساتھ لگا رہتا ہے اور یہاں پہ اے اور یہاں پہ بی اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے رییکشنز کو ہم نوملی ایڈیشن رییکشنز کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ دیکھو کہ ایڈیشن ہوئی ہے اس اے اور بی کی اس ہائیڈو کاربن کے اندر ٹھیک ہے اور دوسرا جو رییکشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس سبسٹیٹوشن رییکشن ہوتا ہے سبسٹیٹوشن وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں سبسٹیٹوشن رییکشنز نوملی الکینز کے ہوتے ہیں جب ہم نے الکینز پڑھے تھے اس میں ہم نے سارے سبسٹیٹوشن رییکشنز دیکھے تھے کہ وہاں پہ ایک ہرڈوڈن سپرٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس ہرڈوڈن کی جگہ ہم کوئی ایک سبسٹیٹوئنٹ لگا دیتے ہیں کوئی بھی آپ الکین لوگے سب سے پہلے ہم سب سے سمپل الکین سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایتھائین ہم لے لیتے ہیں ایتھائین کے اندر ہم ہائیڈروجن ڈالتے ہیں جب ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ہائیڈروجنیشن کے آپ کو اس سے پہلے میں کافی طفل روز بتا چکا ہوں ہائیڈروجنیشن کرنے کے لیے اگر آپ سمپلی الکین سے الکین میں آنا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ نوملی پلیڈیم یا پلیٹنم کو ایسا کیٹلیسٹ چیز کرتے ہو ساتھ آپ کو تیمپریچر ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ آپ کی پہلی پوسیبیلیٹی ہے دوسری پوسیبیلیٹی آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ نکل کو ایسا کیٹلیسٹ چیز کر لو ٹھیک ہے پھر اور نکل کو اور 200 to 300 ڈگری سیلسیس تک تیمپریچر ریز کر دو ٹھیک ہے اور تیسری پوسیبیلیٹی یہ ہے کہ آپ نکل نہ یوز کرو برکہ آپ رینے نکل یوز کرو ٹھیک ہے رینے نکل کیسے بڑھتا ہے نکل الومینم کا ایک اللوئے ہوتا ہے نکل الومینم اللوئے ٹھیک ہے اس کو آپ سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ و وارٹر کے ساتھ یاک کراتے ہو یہ سے پہلے ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں اس بات کو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس نکل سیپریٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس ہائیڈروجن بیلیبریٹ ہوتا ہے یہ جو نکل پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں رینے نکل ٹھیک ہے وہ رینے نکل بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اور آپ کو تیمپریچر پہ کم ریس کرنے کی ضرور آپ نورمالی ہنڈرڈ ڈگری سے ون ٹوئنٹی ڈگری سیلسیس تک تیمپریچر ریس کر کے ریاکشن کروا سکتے ہو تو یہ تین پوسیبیلیٹیز ہیں آپ کے پاس کٹیلیس کی لیکن یہ جو تین پوسیبیلیٹیز ہیں یہ یوز ہوتی ہیں کمپلیٹ ہائیڈروجنیشن کے لیے کمپلیٹ ہائیڈروجنیشن بہ کمپلیٹ ہائیڈروجنیشن میں مین کہ آپ ڈائریکٹ ایتھائن سے ایتھین میں چلے جاؤ گے ٹھیک ہے ویسے تو یہ ٹو سٹپ رییکشن ہوتا یعنی پہلے آپ ایتھائن سے ایتھین بنے گا تب ہی تو ایتھین سے آگے ایتھین بنے گا اور پھر اس کے بعد ایتھین ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اس سے ڈائریکٹ کیونکہ ڈبل ٹرپل بانڈ ہے پہلے ایک بانڈ ٹوٹے گا پھر دوسرا بانڈ ٹوٹے گا یہ دو بانڈ سے کٹھے کبھی نہیں ٹوٹتے ٹھیک ہے پہلے ایک بانڈ ٹوٹے گا پہلے ایتھین بنے گا لیکن یہ بہت ہی سمجھ لو کہ انسٹینٹینیس ریاکشن ہوگا اور اگر آپ نے ان ٹیڈ میں سے کوئی بھی کیٹلیسٹ یوز کی ہے تو آپ بیسکلی ایتھائین پریپیر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایتھائین پریپیر کرنا ہے تو اس پروسس کو ہم بولتے ہیں پارشل ہیڈروجینیشن اور یہ والا بھی آپ پڑھ چکے ہو پارشل ہیڈروجینیشن یعنی آپ ایک الکائن لیتے ہو اور اس کی ہیڈروجینیشن کرتے ہو لیکن پارشل ہی کرتے ہو ٹھیک ہے یعنی کہانی الکین پہ آکے رک جاتی ہے ٹھیک ہے آپ اس میں ہیڈروجین ڈالتے ہو اور اس کے لیے میں نے آپ کو پروسس پتایا تھا کہ آپ کے پاس دو قسم کی پوسیبلیٹیز ہیں ایک آپ لینڈلرز کیٹلیسٹ یوز کر سکتے ہو لینڈلرز کیٹلیسٹ ٹھیک ہے جو آپ کو میں نے بہت ڈیٹیل کے اندر جب لینڈلرز کیٹلیسٹ کی ایکسپینیشن دی تھی کہ یہ آپ کے پاس پلیڈیم ہوتا ہے جو کہ پویزنڈ ہوتا ہے جس کی ریکٹیوٹی کم کر دیوی ہوتی ہے ویسے تو پلیڈیم یوز کرو تو اس کی ریکٹیوٹی بہت زیادہ ہے اس کیٹلیسٹ کی اور یہ آپ کو کمپلیٹلی آپ کو ہیڈروجینیٹ کر دیتا ہے لیکن اگر آپ پویزن کر دو اس کو پویزن آپ کس چیز میں کر دے ہو اوکینولین میں کر لو آپ اوکینولین میں آپ پویزن جب اس کو کرتے ہو اوکینولین آپ کے پاس کیا چیز ہے یہ ایرومیٹک ہیڈروکاربن ہے آپ کے پاس اس کے اوپر ہم نیکس چیپٹر میں بات کریں گے اچھا ایک پویزنیٹ تو یہ تھی کہ آپ لینڈرز کیٹلیسٹ یوز کر لو دوسری پویزنیٹ یہ ہے کہ آپ سوڈیم کو یوز کر لو ان لیکوڈ امونیا اور یہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو یوز کرو اور آپ اس سے کرو اور آپ کے پاس دو پویزنیٹیز اس وجہ سے ہیں کہ اوپر اگر آپ لینڈرز کیٹلیسٹ یوز کرو تو آپ کے پاس سس پروڈکٹ فارم ہوتا ہے اور اگر آپ اس نیچے والے طریقے سے کرو آپ کے پاس ٹرانس پروڈکٹ فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے سس اور ٹرانس پروڈکٹس آپ کے پاس الکینز کے جو میٹرک آئیسو مرز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے مثلاً آپ کے پاس ایک الکین اس طرح کب بند سکتا ہے ایچ ایچ اور ٹرپل وان سی اب اس کیس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا سس پروڈکٹ بنے یا ٹرانس پروڈکٹ بنے بہت ای تھائن کے اندر آپ ہیبروجینیٹ کرو گے تو سس اور ٹرانس دونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں ایک ہی طرح سے آپ کے پاس بنیں گے نوملی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک چین لگی بھی ہوتی الکائل چین تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر تو یہ دونوں الکائل چین اپوزٹ سائٹس پہ ہیں تو اس کو ٹرانس پروڈکٹ بولتے ہیں اور دونوں الکائل چین اگر سیم سائٹ پہ ہیں تو اس کو ہم سس پروڈکٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے الکین کا تو یہ ہے آپ کے پاس مختلف ٹائپس کی ہیڈروجینیشن اور مختلف ٹائپس کے کیٹلسٹ کے ساتھ یہ آپ خود ہی اسیم کر سکتے ہو کہ کیا پروڈکٹس بنیں گے سمپل سے آپ کے پاس ریاکشنز ہوتے ہیں سمپل آپ کے پاس کچھ اس طرح کی چیز ہے اور یہاں پہ ایک ایچ لگا وہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ دال دیتے ہو کلورین تو آپ گیس کرو کہ کیا ہوگا اب ہوگا یہ کہ کلورین جو ہے وہ اپنے آپ کو اٹیچ کرے گا کس چگہ پہ جا کے اٹیچ کرے گا وہ اس چگہ پہ اور اس چگہ پہ آکے اپنے آپ کو اٹیچ کر دے گا اور یہاں سے اس ٹرپل بانڈ کو چینج کر دے گا ڈبل بانڈ کے اندر ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا چیز بن جائے گی آر سی سنگل بانڈ سی ایل ڈبل بانڈ سی سنگل بانڈ سی ایل اینڈ بانڈ وید ہیڈروجن ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پروڈکٹ بن جائے گا جو کہ اگر آپ اور کرو تو یہ کون سا پروڈکٹ آپ کے پاس بننا ہے یہ آپ کے پاس وے کر سنگل ڈوڈکٹ بن گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک وسنگل ڈائلائٹ وہ ہوتے ہیں جس میں دو thousand اللہ گروپز لگے ہوئے ہو وسنگل کا مطلب ہے 77 percent ساری رہا جوارہ تو یہ آپ کے پاس ایک unsaturated وسنگل ڈائیلائٹ بن گیا ٹھیک ہے ایک آئے آپ کے پاس وخص وسنگل ڈائلائٹ اورажи جو بنتے ہیں یہ آپ کے ٹرانس پروڈکٹس ہوتے ہیں لیکن اسے کو فرق نہیں بڑھتا آپ اس کو سمپلی یوں ہی یاد کر سکتے ہو اس کے اندر آپ اگر اگر اگن سیکنڈ سٹپ میں دوبارہ کلورین کے ساتھ آپ ریاکشن کر رہا ہو تو اس طفح یہ ہوگا کہ یہ جو ڈبل بانڈ ہے یہ اگن بریک ہو جائے گا اور سمپلی آپ کے پاس ایک سنگل بانڈ بچ جائے گا اور اس کے چاروں سائیڈوں پہ کلورین لگا ہوا ہوگا ان دونوں کاربن ایٹمز کے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے پاس بن گیا ہے یہ اب آپ کے پاس کیا بن گیا ہے ایک ٹیٹرہ ہیلائٹ بن گیا ہے جس کو آپ بسینل ٹیٹرہ ہیلائٹ بھی بھول سکتے ہو بکہ ساتھ سال والے دو کاربن ایٹمز کے اوپر سارے کے سارے ہیلائٹ گروپس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ریاکشن آپ نے کیا ہے نا یہ بیسیکلی اُلٹ کیا ہے اس سے پہلے آپ یہی والا ریاکشن پڑھ چکے ہو آپ نے ٹیٹرہ ہیلائٹ سے الکائنز کو پرپیر کیا تھا کیسے ڈی ہیلوجینیشن کر کے ٹھیک ہے یعنی آپ نے ہیلوجین کو ریموف کر دیا تھا ٹھیک ہے اور ہیلوجین ریموف کرنے کا آپ کے پاس سمپل سا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ زنک کے ساتھ ریاکشن کرا دو ٹھیک ہے ان دے پریزنس آف سم الکوہل ٹھیک ہے ویسے اگر آپ کے پاس سمپل الکائل ہیلائیڈ جب تھا نا الکائل ہیلائیڈ تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے الکوہلک کیو ایچ کے ساتھ ریاکشن کروایا تھا یہ پوٹیشن ہائیڈروسائیڈ نے ایک الکائل گروپ کے ساتھ اور اس ہائیڈروکسل نے ایک ہیڈروجین کے ساتھ ریاکشن کرا کے وارٹر بنا دیا تھا اور اس نے KX بنا دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تو تھا اگر الکائل ہیلائیڈ ہو لیکن اس کیس میں آپ کے پاس دو دو ہیلائیڈ روپس لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ KOH کے ساتھ نہیں کرواؤ گے ریاکشن بلکہ زنک کے ساتھ کرواؤ گے تو جب زنک کے ساتھ اس کو ریاکشن کرواؤ گے تو ایک سٹیپ میں یہ ہوگا کہ ZN اس اور اس کے ساتھ ریاکٹ کر جائے گا ZNCL2 بنا دے گا اور آپ کے پاس یہ چیز واپس بن جائے گی اور پھر دوبارہ اس چیز کو جب آپ زنک کے ساتھ ریاکٹ کراؤ گے تو یہ دوبارہ دو سی ایلز پھی ہٹ جائیں گے اور آپ کے پاس یہ بھلا کروڈک بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹو وے پروسس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ہائیڈروجینیشن ہائیڈروجینیشن کہہ رہا ہوں آپ کیسے ہیلوجینیشن کرتے ہو ہیلوجینیشن اور آپ کیسے ڈی ہیلوجینیشن کرتے ہو ٹھیک ہے اور کیسے آپ ایک الکائن سے کرسپانڈنگلی آپ ٹیٹرہ ہیلائیڈ اور ویسینل ڈی ہیلائیڈ کے اندر کنورٹ کر سکتے ہو کسی بھی ہائیڈرکابن کو اس سے نیکسٹ اپ جو آپ کا ہے آج کا تیسرا ہمارا جو ریاکشن ہوگا ایڈیشن ریاکشن وہ ہے ہمارے پاس ہیلوجین ایسیڈز ہیلوجین ایسیڈز ایسیڈز آپ کے پاس پتا ہے آپ کو کیا چیز ہوتی ہے ایسیڈ ہے ایسی چیز ہوتی ہے جو پروٹون ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی رکھتا ہے ٹھیک ہے پروٹون ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی اور پروٹون جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے ایچ پلس تو سمپلی ہم ایچ پلس کسی بھی اگر کمپاؤنڈ کے اندر آ رہا ہے تو ہم نوملی اس کو ایسیڈ بولتے ہیں فر ایسیڈز ایچ پلس اور ایچ ایسو فور مائنس اگر آپ اس میں ریاک کر دیں تو ایچ دو ایسو فور ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس ایڈیشن ریاکشن اب ہم کرنے جا رہے ہیں الکائنس کے ساتھ تو کیسے ہوگا سمپل یہ آپ خود بھی کر سکتے ہو لیٹس سے آر سی پرپل بانڈ سی ایچ یہ کوئی بھی آپ نے الکائن لیے یہ جنرل فارمولا میں نے الکائن کا لکھ دی ہے یہ ون الکائن کا جنرل فارمولا ہے کیونکہ بلکل کارنر پر میں نے ٹرپل بانڈ لگا دی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ ایچ ہو یہاں پہ کچھ ہوت بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ ایک اور الکائل چین تھی ہو سکتی ہے اس کے اندر لیٹ سے آپ ہیلوجن ایسٹ کو ڈال دیتے ہو فر ایکزمپل آپ ایچ سی ایل کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے لاسٹ ٹیم بھی بتایا تھا کہ جب اس طرح کی سیچویشنز ہوتی ہیں تو یہ جو ایچ سی ایل ہے یہ آپ کے پاس بریک ہو کے ایچ پلس اور سی ایل مائنس میں چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آگے کی ریاکشنز آپ پر فنگر ٹپس پر اب ہونے چاہیئے یہ جو پروٹون ہے یہ اٹیک کرے گا کسی ایک ہیڈروجن کو کسی کاربن کو یہ کون سے والے کاربن کو اٹیک کرے گا یہ اس کاربن کو اٹیک کرے گا جس کے پاس زیادہ ہیڈروجنز ہیں ٹھیک ہے اب اس والے کاربن ایٹم کے پاس تو ہیڈروجنز ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس والے کے پاس چونکہ زیادہ ہیں تو یہ ہیڈروجن اس والے کے اوپر آ کے اٹیک کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ کے اٹیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ اٹیک کر دیتا ہوں اس لائن کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اور سمپلی یہاں پہ میں ایک ایکسٹرا ہیڈروجن اٹیچ کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ اب ایک نہیں یہاں پہ دو ہیڈروجن لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اب دو ہیڈروجن جب لگیں گے تو یہاں سے یہ بانڈ بریک ہو جائے گا کیونکہ اس کاربن کے بانڈ ایکسٹرا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ والا کاربن تو سٹیبلائز ہو گیا لیکن جو دوسرا والا کاربن ہے اس کے اوپر ایک پوزیٹیو چارج آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس پورے کے پورے سٹیپ کو ہم بولتے ہیں یہ جو پوری چیز بن گئی ہے یہ ہے آپ کے پاس ایک کاربو کٹائن ٹھیک ہے دوسرے سٹیپ میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ایک نیگٹیو سپیشیو ہوتی ہے یہ اٹیک کر دی ہے اس کاربو کٹائن کے پوزیٹیو والے کاربن کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے اٹیچ ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس فائنل پرڈکٹ کچھ ایسے بنتا ہے آر سی اس کے اوپر ایک سئے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس ڈبل بوانڈ اور سی ایچ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس نوملے آگان ہوتا ہے اس طریقے سے اور آپ کے پاس اب دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس ایک کیا بن گیا ہے ایک الکائل ہیلائب دیکھٹی نہیں بنایئے اس کو آپ الکائل ہیلائب نہیں بولوگے ٹھیک ہے الکائل ہیلائب بیکوز یہ اس کو الکائل گروپ نہیں بولوگے آپ نے جو اب اس سے اگلا کام کرنا ہے آپ نے دوبارہ یہی والا ری ایکشن کروانا ہے ٹھیک ہے دوبارہ آپ ایچ سی ال کو ری ایکشن کروانا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب اگین ہائیڈوجن اٹیک کرے گا کسی ایسے کاربن کو جس کے پاس پہلے سے زیادہ ہائیڈوجن لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہ والا ہائیڈوجن ہے کاربن ہے تو اس کو اٹیک کرے گا اور اس کے وجہ سے ہوگا یہ کہ سی ایچ ٹو جو ہے یہ سی ایچ تھری بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا نیٹ کر کے کر دیتا ہوں سی ایچ تھری یہ آپ کے پاس سی ایچ تھری ہو گیا اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ یہ ڈبل بونڈ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا اور ونس اگین اس والے کاربن ایٹم کے اوپر آپ کے پاس ایک پوزیٹیو چارج آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس اگین کاربو گٹائن بن گیا یہ جو کلورین ایٹم ہے ونس اگین یہ اس کو اٹیک کرے گا اور اس کیس میں آپ کے پاس آر سنگل بونڈ سی کلورین کلورین اینڈ سی ایچ تھری آپ کے پاس اس طرح کا ایک پروڈک بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے پاس ایک پروڈک بننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ڈائے ہیلائیڈ بن گیا ٹھیک ہے لیکن یہ ویسنل ڈائے ہیلائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ویسنل اس وجہ سے نہیں ہے بیکن یہ جو دو کلورین گروپس لگے ہوئے ہیں یہ دونوں ایک ہی کاربن پر لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ والے دو ایجسنٹ کاربن ایٹم پر نہیں لگے ہوئے تو یہ سمپلی آپ کے پاس ایک ڈائے ہیلائیڈ بن گیا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں نوملی ڈائے ہیلو الکین ٹھیک ہے ڈائے ہیلو الکین یہ جو بھی آپ کے پاس بن گیا ہے بیکن یہ بسکلی ایک الکین ہے ہم نے کی کیا بات ہے ہم نے سمپلی یہ بات کی ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے آپ کے پاس ہیلوجین ایسیڈز ہوتے ہیں اور ہیلوجین ایسیڈز کو ریاکٹ کرانے کے لیے آپ کے پاس مارکونیکوز رول ہے مارکونیکوز مارکونیکوز رول اور مارکونیکوز رول یہ آپ کے پاس رول ہے یہ رول آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایسیڈ کا اچ والا پارٹ ہوتا ہے پروٹون جو ہوتا ہے یہ وہاں پہ جا کے اٹیچ ہوتا ہے جہاں پہ more hydrogens with carbon ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو negative part ہے یہ وہاں پہ جا کے attach ہوتا ہے جہاں پہ least number of hydrogens with carbon ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو negative part ہے یہ اس carbon کے ساتھ جا کے attach ہوتا ہے جہاں پہ بہت کم hydrogens ہوں اور یہ جو positive part ہے یہ اس part کے ساتھ جا کے attach ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ hydrogens ہوں تو یہ ایک اور ہیڈروجن زیادہ کر دیتا ہے پہلے ہی زیادہ ہوتے ہیں اس میں ایک اور جا کے مزید زیادہ کر دیتا ہے تو یہ آپ کا مارکونیکو ضرور ہے آپ نے مارکونیکو ضرور کو فالو کرتے ہوئے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایچ سی ال کو یا کوئی بھی اس طرح کی سپیشی ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے اور ایک دفعہ جب آپ ایڈ کر دیتے ہو آپ کے پاس سمپل ہیلو الکین بن جاتا ہے ایچ سی الکیس یہ آپ کے پاس ایک ٹو کاربن کے اوپر ون لوکیشن ٹو لوکیشن کے اوپر ایک سی ال گروپ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ٹو کلورو آگے جو بھی الکین ہے یہ وہ چیز بن گیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ دوبارہ یہی ریاکشن کرواتے ہو ایک دفعہ پھر سے اور ایک دفعہ پھر سے آپ اس وجہ سے کرواتے ہو بکہ یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ ریٹین رہ گیا ہوتا ہے اس ڈبل بانڈ کو پھر سے بریک کر کے آپ سنگل بانڈ میں چینج کر دیتے ہو اور یہ ہیڈروجن اور کلورین ونس اگین مارکونکوز رول کو فالو کرتے ہوئے آپ کے پاس ڈائے ہیلو الکین بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے سو دیڈ سیٹ فور دیس ایڈیشن ریاکشن اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ ونس اگین ایڈیشن ریاکشنز ہی ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ وارٹر کے ساتھ کیسے آپ کا ریاکشن ہوتا ہے الکینز کا وارٹر کے ساتھ اور اس کے بعد ہم لوگ ایک امونیا کے ساتھ اور فائنلی جو سب سے لاسٹ ایڈیشن ریاکشن ہے آپ کے پاس ہیڈروجن سائنائٹ کے ساتھ اور ہم دیکھیں گے کیسے یہ تینوں ایڈیشن ریاکشنز کرتے ہیں الکینز کے ساتھ